اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو حضرت عزیر علیہ السلام یہ حضرت حارون کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت ذکریہ سے پہلے مابوس فرمایا جب بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حضرت سے زیادہ تجاوز کر گئی اور ہر طرف ظلم و جبر اور لوٹ مار کا بازار کرم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے غمروں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور میرے عزیزوں یہ تو تریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ کے غزب کو دعوت دی تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں لیکن بنی اسرائیل بار بار تنبیق کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز رائے اور بنی اسرائیل کی بادمالی روز بروز بڑھ دی گئی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس کا نام بخت نصر تھا وہ بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندی اور طفان کی طرح راستے میں آنے والی ساری حکومتوں کو پامال کرتا ہوا وہ فلسطین کی طرف آ پہنچا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ایٹ سے ایٹ بچا دی تورات کے مطابق اس وقت چالیس ہزار سے زائد علم اکرام کا قتل ہوا یہاں تک کہ وہاں پر تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا اور اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اسی ہزار افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بیڑ پکریوں کی تنہ ہنگ کھا کے بابل لے گیا اور جن میں حضرت حضیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت نو عمر تھے بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخار فوج نے پیت المقدس پہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں کے عظیم و شان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیئے گئے اور حیکل سلمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب قطب اس نے وہ بھی جلا کے راہ کر دیا اور یاد کے کہ حیکل سلمانی وہ ہے جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کروایا تھا اور جب حیکل سلمانی کے اندر قطبوں کو اس نے جلا دیا تو اس کے اندر تورات کے اصل نسکے بھی تھے اور اسی دوران میں تبوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ظالموں جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی گئی حضرت عزیر علیہ السلام طویل عرصے تک دوسرے اسرائیلوں کی طرح بابل میں قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کی عمر میں عاب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فیض فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل سے نجات ملی تو اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ بیت المقدس تشریف لے آئے اس وقت طرحات کا کوئی بھی حافظ زندہ نہ تھا اور آج دیکھئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت زیادہ گرم نوازی ہے کہ ہمارے حافظ اکرام ماشاءاللہ بہت زیادہ اور بہت بڑی تعداد میں دنیا پر موجود ہیں اور اس وقت جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے تو نہ ہی طرحات کا کوئی حافظ اور نہ ہی طرحات کا کوئی اصل اس کا موجود تھا تو آپ کو فکر ہوئی کہ اب آپ اللہ کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچمن میں ترات کو حفظ بھی کیا تھا لہٰذا انہیں ان سبھی اسرائیلوں کے سامنے پڑھ کے آپ نے تحریر کروایا اور بعد اسرائیلی روایت میں یہ درج ہے جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو چمع کیا اور ان کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے دو شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نئے سرے سے تورات مرتب کر کے عطا فرمائی اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور ان کے دلوں میں آب علیہ السلام کی قدر و منزل اور بڑھ گئی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت اور عقیدت گمراہی میں بدل گئی یہاں تک بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ماز اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور یہود کہتے ہیں کہ حضیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے اپنے موہ کی باتیں ہیں اہل کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے اور یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بٹکتے پھرتے ہیں ابن عساقر رحمت اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کے حوالے سے ایک روایت نکل کی ہے کہ آپ رضی اللہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے کہ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ یہ یہود نے کیوں کہا کہ حضرت عزیر اللہ نے بن سائل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی جس پر انہوں نے کہا موسیٰ اللہ نے اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں جب کہ عزیر اللہ ہمارے پاس بغیر تورات لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ماز اللہ حضیر اللہ کے بیٹے ہے حافظ ابن قصیر رحمت اللہ کے حوالے سے فرماتے ہے کہ حضرت حضیر بڑے تانہ بڑے نیک انسان تھے ایک دن وہ اپنی زمینوں کی طرف نکلے اور واپسی میں ایک ویران امارت پر ٹھہر گئے کیونکہ اس وقت گرمی سخت تھی موسم گرمی کا تھا اور آپ اللہ اپنی سواری گدے سے اتر کے امارت پر داخل ہوئے اس وقت آپ اللہ کے ساتھ کھانے کے دو ٹوکرے تھے ایک پیالہ نکالا اور اس میں گروں کو نچوڑا اور خوشک روٹی نکالی اور اسے اس مشروب پہ یعنی گروں کے راس میں ڈال دیا تا کہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے پھر حضرت عزیر علیہ اسلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے نظر امارت کی وران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا یہ امارت اپنے ارشی پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مرک چکے ہیں جن کی پوسیدہ ہٹیاں بھی بکری پڑی ہے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا ماذا اللہ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہیں فرما سکتا بلکہ صرف یہ بات تحجب سے فرمائی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر ایک سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیز سلائے رکھا اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سارے واقعات اور حادثات رونما ہوئے اور بیتر مقدس پھر آباد ہو کر بارونک شہر بن گیا پھر ایک سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس روح کو لٹا دیا اور آیا اور وہ پوچھ لگا حضرت عزیر علیہ السلام سے آپ علیہ السلام یہاں پر کتنی مدت رہے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا ایک دن یا کچھ حصہ کچھ ساتھ ایک دن کی دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما رہے تھے اور جب فرشتہ پوچھ لگا تو اس وقت گروب آفتاب کا وقت تھا فرشتہ نے کہا نہیں بلکہ آپ علیہ السلام ایک سو سال تک اسی حالت میں موجود رہے ہیں اپنے کھانے پانی کو دیکھئے جو بدلہ تک نہیں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ شیرہ اور خوشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی شیرہ جو انگوروں کا رست نچوڑ کے انہیں بنایا تھا اور دونوں میں کوئی بھی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا اور اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تازہ تھے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جو مدت انہیں بتائی گئی تھی کہ ایک سو سال پر زندہ ہوئے تو آپ کے دل میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو اس پر فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہے تو پھر اپنے گدے کی طرف دیکھئے جب حضرت عزیر نے اپنے گدے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس گدے کی ہڈیاں بھی گل سڑھ کر بوسیدہ ہو چکی تھی فرشتے نے اللہ کے نام سے ہڈیاں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے کٹھی ہو کر ایک جگہ پر جمع ہوئی اور پھر جڑھ کے دھانچہ بن گیا اور حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر اس دھانچے پر رگے چڑی پٹھے بنے گوشت چڑھا پھر اس دھانچے پر کھال اور بال بے آئے اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس پر پھوک ماری تو گدہ آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا جب حضرت عزیر نے قدرت الہی یہ نشانیہ دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بار رونک پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر حضرت عزیر اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ اپنا گھر بار بھی بول چکے تھے ڈھوڑتے ڈھوڑتے اپنے گھر پہنچے تو آپ نے وہاں میں ایک نبی نہ اور پاہج بڑیہ کو بیٹھے ہوئے پایا جس کی عمر تقریبا ایک سو بیس سال تھی وہ وہاں رہیشیوں کی والدہ تھی جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ بڑیہ بیس سال کی جوان لڑکی تھی اور حضرت عزیل سے اچھے طرح سے واقف تھی حضرت عزیل نے اس بڑیہ سے سوال کیا کیا یہ عزیل کا گھر ہے تو وہ بڑیہ یہ سن کے حران ہوئی اور کہنے لگی جی ہاں اور اس کے بعد اس بڑیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے بھی بھو سے حضرت عزیل کا ذکر نہیں سنا اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں تو اس پر حضرت عزیل نے فرمایا میں عزیل ہی ہوں اللہ نے مجھے ایک سو سال تک موت کی نیز سلا دیا تھا اور اب مجھے اٹھایا ہے تو یہ سن کے بڑیہ کہنے لگی سبحان اللہ بے شک عزیل کو ہم سے بچھڑے ایک سو سال ہو گئے ہیں اور کسی سے ان کے مطلق ہمیں سنا بھی نہیں لیکن آپ کیسے عزیل ہو سکتے ہیں عزیل تو مستجابہ دعویٰ تھے یعنی وہ جو دعا اللہ سے مانگ تھے اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول فرماتا اور پھر وہ بڑیہ کہنے لگی کہ حضرت عزیل جس مریض یا مسئیبت زدہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ فوراً قبول ہوتی تھی لہذا آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی بنیائی لوٹا دے تو میں آپ دعا کو دے کر بتاؤں گی کہ آپ حضرت عزیل ہے یا نہیں تجھے سن کے حضرت عزیل نے دعا کی اور اس کے بعد اس بڑیہ کی آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی چونکہ وہ اپاہچ بھی تھی تو آپ نے اس بڑیہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بڑیہ کی ٹانگیں بھی درست فرما دی جب اس بڑیہ کی آنکھوں اسلام ہے اور پھر بڑیہ ان کو لے کر بلی اسیل کے محلے میں پہنچی ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی وہاں پر اس وقت حضرت عزیل اسلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا اس روش جس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی جب کہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے اور اللہ نے ان کو ایک سو سال تک موت کے نز را دیا تھا یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہے اور تم سب سے ملنے کے لئے آئے ہے لوگوں نے پہلے تو اس بڑیہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا لیکن جب اس نے اپنی بنیائی آنے اور اپنی ہڈیوں کے بارے میں بتایا ٹھیک ہونے کے بارے میں تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے حضرت عزیل کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا تو یہ سن کہ حضرت عزیل نے اپنے شانوں کو کھولا کپڑا اٹھایا تو وہ نشان موجود تھا پھر بنی اسیل کہنے لگے کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیل کے کیونکہ بخت نصر نے تورات کے سارے نسکوں کو جلا دیا تھا لہذا آپ ہمارے لئے تورات کو لکھ کر دکھائیں حضرت عزیل کے والد بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصن نسکے کو دفن کر دیا تھا اور حضرت عزیل کے سوا کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا جب حضرت عزیل انہیں لے کر وہاں پہنچے قبیل والوں کو اور اس جگہ پر جا کر اس گڑی کو کھودا اور اس میں سے تورات نکالی جس کے ارات بہت بوسیتہ ہو چکے تھے اور بہت ساری جگہ سے لکھائی بھی مٹ چکی تھی پھر حضرت عزیل سب کو لے کر ایک طرف کے سائے میں تشریف لے گئے تو اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے دو شول اترے اور حضرت عزیل کے سین مبارک میں داخل ہوئے اور حضرت عزیل کو پوری تورات خوب اچھی طرح سے یاد آگئی اور پھر وہاں پر آپ نے نئے سرے تورات کو لکھا اور لکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے کی ایک تو حضرت عزیل نے تورات کو لکھا اور پھر وہاں پر دو شلوں کا مجدہ بھی پیش آیا اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ماذا اللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو بے بنیاد اور غلط اقائد سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین میرے عزیز بھائیو یہ قرآنی واقعہ ہے اس کو لائک اور شیرزو بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ